یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا او کما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمنوا احدكم حتی کون احبا ایلی من والده وولده والناس ازمائی او کما قال قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ مغفرا و حقیما اِنَّ اللَّهَ بِمَلَائِكَتَهُ وَسَلُّونَا لِلنَّبِجِ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمًا اللہم صلی علیہ سیدنا ومولنا محمد ببارک وسلم سلی علیہ سارے مل کے حاضری اور برکت واسطے درود شریف پھڑو السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وصلاة السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاة السلام علیکہ سیدی یا خاتم المعصومین وعلا آلکہ واصحاب قیام سیدی یا خاتم النبی اللہ تعالیٰ جللہ مدھو کریم دی حمد و صنات و بعد حضور نبی مکرم شفی موظم شیح ارد و سراخ احمد مجتبا یعنی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے حضور نازل صلی اللہ علیہ وسلم حضور نازل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑے نقیب محفل جناب ساغر چشتی صاحب کاری القرآن زینت القرآن جناب حضرت مولانا عبیداللہ صاحب اور دیگر نادخانان حضرات اور ساڑے مقامی علماء جناب حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اور تسی سارے معزز محترم مسامین و مخاضرین و ناظرین بشمول ساڑے میزبان جناب رائے شہادت علی صاحب قابل تحسین نے ایس جگہ تے ایس ہلکیچ ایس پینڈوچ جڑی آپ نے شمہ جلائیے راہ پر لگا تو لائے ہیں چند باتوں ہی باتوں میں راہ پر لگا تو لائے ہیں چند باتوں ہی باتوں میں ابھی اور کھل جائیں گے چند ملاقاتوں میں مانشاللہ اے نادی بڑی بہترین کوشش ہے آہستہ آہستہ چند سالہ دوں لوگا نو مدون کر کے بڑا وسیع تام دا احتمام کی تا کھانے دا وسیع اور سیاسی سماجی شخصیات نوی دا بد دیتی جس دا نتیجہ جے کے اے مانشاللہ رات دے اس ٹائم اے جیو جیتھاما تے اتنے بندیا دا محفل باستے آنا اے قابل ساتھی سے خواہ رہے ہیں اللہ تعالی مزید انہ دی اس کوشش نو چار چان لائے اللہ تعالی ترقیان دے وے کہ اے اسے طرح اور اس دو زیادہ صحیح اخلاص نال دین دا کام ہوئے اور ایس جگہ تے اس ممبر تے محرابج دین دی تبلیغ اور اشاعت دا کام ہوئے عزیز آنے محترم حضرت صاحب نے تلاوت فرمائی اور عدے چوئی میں آپ ایک آیت میں توڑے سامنے تلاوت کی تھی اے دی تھی دو چار مقصود مقصر وقت اس گلنہ حسن چونکہ ساڑے علی مہمان کا بھی سارے تشریف فرما نے میں اسوا سے ذرا جسارت کی تھی کہ چند منٹ میں ذرا اپنی حاضری لگواہ کے توڑے تک ایک مقصر ذرا ایک پیغام پیش کر کے میں اجازت لماں گا فرمایا اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان آلو میرا کسرتنال ذکر کیتا کروں میرا ذکر زیادہ تو زیادہ کیتا کروں اور فرمایا دمی میں کیتا کروں تے شامی میں کیتا کروں ہر ویلے ذکر کیتا کروں ذکر دی کی برکت ہے ذکر دی کی برکت ہے قرآن مجید فرقان حمید میرے لینا در توجہ کرنی رہا قرآن پاک دا اجاز ہے کہ قرآن مجید دی آیتا خود ہی آیتاں نے تفسیر بھی کر دیئے لینا قرآن مجید دی کچھ آیتاں دی خود تفسیر کر دیئے لینا یعنی ایک فرمان ہے نا قرآن پاک دی کچھ آیتاں انجھے خود اس فرمان دی یعنی تفسیر تشریح اور تفسیر کر دیئے لینا خود سمجھار یعنی کہ اللہ کریم دا آئے حکم کیوں آئے کس واسطے ادہ فائدہ کیے ادہ برکت کیے اور ادہ نتائج ادہ سمرات کینے اے جڑا فرمایا نا کہ اے ایمان آلو اللہ کریم دا کس رتنال ذکر کیتا کرو اگلے کھور مقام پر فرمایا اللہ زین آمنو تطمئنو قلوبهم بذکر اللہ اللہ زین آمنو تطمئنو قلوب تطمئنو قلوبهم بذکر اللہ فرمایا کہ جڑے ایمان آلے ان دن نا انہوں نے دیل جڑے ان دن نا اللہ کریم دے ذکر دنال مطمئن ان دن نا ایمان آلے ان دیل جڑے نا اے اللہ کریم دے ذکر تو سرشار ان دن نے مطمئن ان دن ن اگلے نالی تاقید فرما دیتی اللہ بذکر اللہ تطمئنو قلوبهم بذکر اللہ فرمایا کہ خبردار اگاہ ہو جاؤ سن لو کہ اللہ تعالی دے ذکر نالی دلانو چین مل سکتا سب تو پہلے فرمایا یعنی کہ ایمان آلے ان دی صرف تے ایمان آلے ان دا کریکٹر کردار اے ہے ایمان آلے ان دا وطیرہ اے ہے کہ ان دل جڑے نا اللہ کریم دے ذکر نال مطمئن ان دنے یعنی ایمان آلے ان دی زندگی گزر دی یدے ویچھے ایمان آلے ان دی زندگی گزر دی اس سے ڈگر تے ایمان آلے ان دے اللہ کریم دے ذکر نال مطمئن ان دے نال پوری دنیا نو کھلا چیلنج فرما دیتا فرمایا علا اگاہ ہو جاؤ سن لو کہ اللہ کریم دے ذکر دے نالی دلانو چین مل دا ہے سب حال اللہ ایس وے لے ساڑی پوری دنیا سکون دے پیچھے اتمنان دے پیچھے دوڑی فردی درا کہ چین کی میں ملے سکون کی میں آبے کہ سکون کی میں آسکتا جاؤ سارے لوگ پریشان ہیں کہ کسی طریقے نال اتمنان آبے مختلف انداز مختلف طریقے اپنائے گئے کوئی بندہ درا اے زین دوڑاندہ ہے کہ شاید پیسہ بہت زیادہ آجاوے پھر اسیو مطمن ہو جا مانگے پر سکون ہو مانگے پھر میں یہ بھی اکٹھا کر کے بے خلو ذرا اکٹھا کر کے بے خلو ذرا اگر سکون اگر پیسے بچ ہے تو پھر دسو ذرا بڑی بڑی فیکٹریان انڈسٹریان دے مالک بڑی بڑی پراپٹی بیلنس دے مالک بڑا بڑا مال رکھ رہے ہیں لوگ راتوں دوائی کیوں کھا کے سوندھنے اگر اگر بندہ اے زین سوچے کہ بندے کو اولاد چوکھی ہوئے نظرہ بندے کو اولاد چوکھی ہوئے اور خاص کر بیٹے چوکھی ہوئے نظرہ بیٹے چوکھی ہوئے نظرہ بیٹے چوکھی ہوئے نظرہ کئی لوگانے نا اے آکھا اے جنہا لفظ اسبہ اے نا اسبہ اسبہ عین اور سواد بنا اسبہ اے دا ایک مانہ پتھا بھی ہوں دا اے جنہا ساڑا موو وہ نظرہ انگلی یا مختلف جسم پتھے نظرہ اسبہ دمانہ ہی ہوں دا پتھا یعنی کہ مضبوط جتھا اور جتھوں بس کرتے گا حضرت سیدنا یاکوب علیہ السلام دے جس طرح کے بارہ سابزادے نظرہ اور وہ دس بھائی آپ ایک سائڑتے نظرہ دو بھائی ایک سائڑتے نظرہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ دا بھائی حضرت سیدنا بنیامین علیہ السلام آپ ذرا علاق نے اور دوسری والدہ وچہ دس بھائی نے اس مقام تبینہ کونہ مجید دیوچ سورہ یوسف بارہ نمبر سورہ یوسف اس تھانتے بھی ایسے منظر میں بیان کیتا ہے کہ انہ نے یا کیا ہر ویلے ساڑھا بابا یوسف یوسف کردائے کہ کیوں نہ ہوئے کہ ان رستے تو ہٹایا جاوے پچھے آپانے جوانگے سمجھ نہیں آن دی کہ ہر ویلے آپ یوسف یوسف کردینے ساڑھا خیال ہی نہیں کردے جبکہ ایسی اسوا ہیں ایسی یتھائیں اور باری برکم ہے جماعت ہیں اور فطری عمل ہے اے عمل فطری ہے اے نیچرلی تب ہی تو عورتے بندہ چاند ہے کہ میرے کو چوکھے پتر امان کے نظر تپینڈا ہے نوی سورہ سیزر برادری آنوی سورہ سیزر اے تب ہی تو عورتے بندہ چاند ہے کہ میرے کو چوکھے پتر امان تو چوکھی اولاد ہوئے تاکہ میری مضبوط میری جماعت میری عابدی فورس ہوئے میری عابدی فوج ہوئے عابدہ لشکر ہوئے اے بھی ایک طبیعت ہے بندہ نیچر ہے بندہ اگر چاوے اگر چاند آئے اے بندہ دے زین چاندی یہ سوچ کہ میرے کو لاد چوکھی ہوئے گی تو پھر سکون آوے گا صرف کتنے عزرات ایسے نے دسان دسان بارہ بارہ پتران دے پیو بکھنے بڑے اکھنے بڑے اکھنے ایسے طریقے مختلف شعبیں دنیاوی مادی اعتبار جڑا بندہ جس چیز نے اچاند ہے کہ فلانی چیز چوکھی ہوگی میرے کوئی تو پھر میں سکون ہوئے گا میں پھر کسی اور دی لوڑ کوئی نہیں دا میں پر سکون ہو جب آگا تو بیلیو اے سارے اے سارے بٹکیر لاؤ کے دیکھ لے اے سارے تیر اے میں چل گئے جا لیکن پھر پھر آکے جو تو پھر پھر آکے ایسے یہ تھی پہنچے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمین کہ خبردار اگاہ ہو جاؤ اللہ کریم دے ذکر نالی دلانو چین سبحان اللہ اللہ کریم دے ذکر تو شیوات دلانو چین نہیں آسکتا آج ایسے ویلے ایسے ویلے آج جڑی موجودہ ساڑی صورتحال ہے نا ایسے ویلے نگی سطح تو لیکے اور بین الاقوامی سطح تک چلے جاؤ آہستہ آہستہ اے مشکلہ مسئیبتہ رونے چیخنے پھکارنے دی آوازان تو انوے تو لیکنو اوپر لی سطح تک آنگی ایسے نفسہ نفسی اور ایسے افرا تفرید ایسے عالم بجڑا سب تو بڑا سبب اللہ کریم دے ذکر تو دوری ہے اللہ کریم دے ذکر تو دوری ہے فرمایا وَمَنْ عَرْضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَا فرمایا جڑا ساڑھے ذکر کو لمو موڑ دائیں اسیو دی مائشت تانگ کر دیں جڑا ساڑھے ذکر کو لمو موڑ دائیں نا ایراز کر دیں پاسہ بڑ دیں فرمایا ایسیو دی مائشت تانگ کر دیں آج ساڑھی بہت سارے ایسے عزرات بھی نہیں پروپٹی بیلنس ہے کاروبار چل رہیں دوزگار اچھا ہے اس سے باوجود بھی سکون نہیں آرہے اس سے باوجود ساڑھی مائشت برکت نہیں آج تسوی ایک نہیں جو ایسیو دی مہنش اللہ ایسیو دی دور ہے پہلے جڑی آو خبران بڑی دیر تو بعد ساڑھے پہنچ دیا آج تا ہر بندے دے ہاتھ وچ خبران دی رہا مائشت دا چرچہ شورت اسی ہر ویلے سن دے پہ ایسیو دی رہا ساڑھی ایکانومی ہر روز ہر آئے دن جڑی ہے اکھٹی جاری ہے مائشت ساڑھی تانگ ہوندی جاری ہے انتا ساڑھے حاکمینے وقت بھی جڑے نا جڑے ساڑھے تے حکومت کر دے پہنے جڑے پہلے بڑا بڑا دعویٰ کر دیا نا درہا او خود او خود چیخ رہنے درہا او خود او خود بار 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 چیخ و پکار کر دے پہنے جناب گزارا کرو کچھ سہارا کرو یوں ہو گیا یوں ہو گیا افلاں ہو گیا افلاں ہو گیا بیلیو بس کچھ بھی نہیں بس کچھ بھی نہیں اصل جڑی اندر ریزن ہے نا جڑا اصل ادھا سبب ہے ساڑھے گھر تو لے کے ساڑھے ہر فرد سینے تو لے کے افراد اور ساڑھا معاشرہ ساڑھا محول ساڑھا صوبہ ساڑھا ملک اور پوری آل وارڈے چیخ جڑی اصل ریزن ہے نا ومن آردہ انذکری فائنہ لہو معیشتا دنکا جدہ تُس ساڑھے ذکر کل مو موڑو گے اسی توڑی معیشت تنگ کریں گے اور وہ کیوں نہ کرے لے وہ کیوں نہ کرے لے وہ قادر نہیں وہ مالک نہیں وہ خالق نہیں وہ مقتدر نہیں وہ قابض نہیں وہ وارث نہیں بلا انہ بچہ ربکلہ شدید بے شک میرے رب دی پکڑ جڑی بڑی سخت ہے وہ پکڑ نہیں سکتا ذرا کون اس نے روک سکتا ذرا کوئی ہے جڑا اس نے روک لے وہ کوئی مجبور ہے اللہ عیاض بللہ وہ مجبور ہے معذور ہے وہ ساڑھا کوئی باؤنڈ ہے بلکل نہیں وہ مالک الملک ہے بے شک بے شک مالک الملک ہے اور خالق اس مخلوق دا قادر مطلق ہے جس ویلے چاوے جی میں چاوے وہ گرفت فرما لے میں دا نہ پکڑیں تو نہ پکڑیں گا اور اگر پکڑنے تے آجاویں ایک اشارہ تے ایک رمز تے ایک ساڑی ایک پل پلک جھپکنے تے ایک خلکی جی ساڑی بتتمیز تے اگر وہ پکڑنے تے آجاویں نہ پکڑیں تو ساڑے گناہ ماتا کوئی پتہ ہے تو اندازہ ایسا نو اساں اپنے گناہ ماتا گھنکے رکھے کہ ساڑے گناہ کتنے ہوگیں گا کتنے گناہ اگر گرفت نہ کریں اوہ مربان رحمان رحیم روف رحیم اپنے بندیات بڑا مربان لیکن اگر پکڑ کرنے تے آجاویں بھولے چھنا رہو بھولو نہ بھولو نہ کوئی چیز او دی نظر تو باہر نہیں کلمہ مجید فرقان حمید اچھ فرمایا ایک پتہ بھی گرے نا ایک پتہ بھی گرے اس لی خبر بھی اس مالک مہا ہے بے شاک بے شاک سبحانہ ایک پتہ گر جاوے نا بوٹے ذرا ایک درخت ہے ذرا توڑے میرے سامنے ایک تالی کھڑی ذرا ایک پاپا دیکھ پاوی انہیں درخت اے اے ذرا ساڑے ٹھٹے چھ ایک تالی کھڑی ذرا اے جڑی ساڑی اکھان سامنے تے باقی جڑے ادھے اور جڑے درخت اور پاس سیاستیں اور روح زمین تا جتنے درخت نے کوئی اندازہ کوئی گر سکتے پتے تو فرمایا جدو درخت دا پتہ بھی گردہ ہے نا نیم بارا قول پتہ بھی گردہ ہے نا پتے ہیں چھو پتہ دیکھتا بھی فرمایا دی خبر بھی مالک انہوں نے کوئی چیز بھی کس اشیاء تو بے خبر نہیں بہت بڑا خبردار ہے بہت بڑا خبردار ہے سمیم بسیرے سندا بھی یہ وقدا بھی یہ علیم خبیرے جاندا بھی یہ خبر بھی رکھ دے اگر چھوڑ دے ویں نظرہ اسان جو بڑے بڑے پاپی انہیں چھوڑ دے اور اگر پکڑ کرنے تیاج ہوئے نظرہ پھر کوئی بھی کوئی بھلو بچا نہیں سکتا اے اس مالک نے چادر سرطاری پائی ہوئی اس نے ایک چادر تانی ہوئی اگر کھیچ لے ہوئے نظرہ وڑے 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 اے سارے ننگے ہو جائیں حضرت سیرنا موسیٰ علیہ السلام آپ دے دور مبارک دا ایک بڑا حسین واقع دا بہت سار علماء سردے علماء خطباب محراب و ممبرج بڑا مدلل واقع ہے آپ دے زمانہ ایک در ستنا قہت پہ گیا بارش نہیں ہوئی خوشک سالی ہے نیران ندیاں نالے سارے خوشک ہو گئے کوئی بارش آنی رہی آپ دے قوم دوڑ کے آپ دے کل حاضر ہوگی عرض کر دیئے حضور سارے بیچارے ہیں مر گئے ہیں بارش ہوئی کوئی نہیں تھلے آڑے پانی میں سارے خوشک ہو گئے ہیں کوئی سبزہ ہو گیا کوئی نہیں گھاس پوس ہے کوئی نہیں ڈھنگر بھی سارے مردے پہنے تو کوئی پھال نہیں ریزک نہیں ہر شاہ کڑکی چاہ گئے جناب اٹھو نظرہ دعا کرو آپ نے حسب معمول اے صاحب کا انبیاء علیہ السلام دا اور آپ دے صاحب کا امتاں قوم دا وطیرہ ایسی کہ پچھلی امتاں نبی علیہ السلام اپنی قوم جدو آ کے کوئی ایسی شکایت کر دی سی نا تو آپ انہوں لے کے بار چٹیل میدانیں نکل جاندے سی اور جا کرتے کھڑے ہو کے اس وقت دے نبی علیہ السلام نے دعا کرنی اور آپ دے جتنی امت قوم حاضر ہونی انہوں نے آپ دے پچھے ہاتھ اٹھا کے آمین آکھنی اللہ کریم نے اس تقریب رفع دفع فرما دینا اے صاحب کا امتاں نبطیرہ ایسی ایمی حصبِ معمول آپ اپنی قوم لے کے جدو میدان پہنچنے نظرہ اوہ حجوم گیادرنگ بھی ساری آگی آپ نہ کھڑے نظرہ دعا واسی اچھا انہیں فرمایا اے موسیٰ بارگاہ حضی تو آواز ہیں آواز ہیں موسیٰ دعا نہ کرے جے دعا عدو تک قبول نہیں ہونی جدو تک تو آڑی ایک میفلچ ایک بڑا ہی گناہگار بندہ کھڑا ہے جدو تک میفلچوہ نہ نکلے نا باہر پسا دعا قبول نہیں جدو تک باہر نہیں جاوے گا نا دعا نہیں قبول ہونی آپ کھڑے نظرہ آپ نے فرمایا ہاں بھی فرمایا کہ حکم ملے ہیں تو آڑیج کو بندہ ایسا ہے جس تھی میرا مالک بڑا ناراض ہے جدو تک بندہ بھی چوبار نہیں جاوے گا نا اس وقت تک اپنی دعا کو بھول نہیں ہوئی تو آپ پہ چنگا ہے کوئی بندہ نکل جاوے گا وہ بندہ نکل جاوے بیچو درہ اور او جڑا بندہ ایسی نا درہ سارے ہیں سجے بیکھا خبے بیکھا کونے 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 وہ او جڑا بندہ نا درہ پتہ آپ نا سارے ہاں نا اور وہ بندہ درہ کھڑا درہ کہ اوہ اس نے تو اپنے تھلے اپنے گربان جاتی پائی نا آرز کرتا ہے مولا 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 میں ایسی تک کوئی شاکل نہیں میں بڑا پاپی ہوں مولا پر اے اتنے بننیاں چاہ اگر میں نکڑیا تھے بلے میرا کی بڑھیں گا میرا کی بڑھیں گا پھر آواز آئی فرمایا اس نے بھی چکاڑ دے آپ نے فرمایا نکل جاؤ جڑا ایسا بندہ درہ خود ہی نکل جاوے درہ اور پھر میری دعا اثر سے نہ کبھی ملول ہوئی میری دعا اثر سے نہ کبھی ملول ہوئی ادھر سر جھکایا ادھر قبول ہوئی سر جھکایا نظرہ ارض کردہ مولا ماف کر دے آج تو بعد نہیں کرنگا تیسری وری پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دنے آپ پھر نکلیں گا باہر جب میں باہر گائز دی بھی چک پوچھ کے میں آکھاں کے تو فلانا بندہ باہر ہو دلی دلے شرمند ہویا ارض کتی مولا آج معافی دے دے آج تو بعد ایسا نہیں کرنگا بس اے گل کرنی سی کہ چھام چھام بارش وصنی شروع ہو حدیث پاکتہ مفہوم میں بارش وصنی شروع ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام ارض کردہ مولا حالے تک تو آسان اس بندے نے چکڑیا نہیں حالے ہونے نکلے نہیں بندے تو ساڑھے سارے پورے خوتے نظرہ باہر کوئی بھی نہیں ہویا تو مولا بارش رکی اسی ہی تو ان بارش پھر آب ہی کی ہی آلے تک تو دعا بھی نہیں کی تھی فرمایا جن دے واسے رکی ہے زینہ ہونے دیا کھنٹا ہی دے بھی دیتی اگر پکڑ کرنے تے آجابے وہ گریفت کر سکتا انہوں کون روک سکتا انہوں کوئی نہیں روک سکتا اور اگر مواف کرنے تے آجابے تے پھر گناہ گانا دی سونکے گناہ گانا دے سدکے پھر نیکہ نو بخش دیں دے گناہ گانا دے سونکے ہر عام و خاص کو بخش دے ایک چونٹوی حضرت ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ ہی ایسی حالت بارش واسطے ہوتے ہیں دعا کرنے واسطے قوم عابدی حاضرے ساری عقیدی بھی بلکدی بھی حضور پانی نہیں پانی نہیں تس سے مر گئے ہیں پیاس سے مر گئے ہیں آپ دعا واسطے گئے نا دعا واسطے چاہے نہیں چھم چھم بارش واسطے شروع ہوگی عرض کیتی مولا دعا نہیں کیتی تو کرم نہیں کر دیتا ہے مولا خیر ہے فرمایا سلیمان پیرنچ تک ایک کیڑی کھڑی ہے تو عرض کر دی مولا میں سلیمان در آپ بیں میں کیڑی در آپ بیں یا ایوہ اللہ زینا آمن ازکو اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان علیہ اپنے رابطہ کس رکھنا ذکر کرو میرے توڑے لاجبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نے آپ دے سونے رابطہ انجھ ذکر کیتا کرو انجھ کیتا کرو بندے تھے بندے تھے بندے تھے بندے تھے لیکن تو زینا تسی ذکر لگے ریا کرو بندے بھامے کو جا کرو دوسری عدیس پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نے بندے بھامے تو ریاکار بھی آکھر نہ در آپ وہ آکھر نہ آئے ذرا بھی کھڑا کردہ پر آئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نے تسی کیتی رکھا کرو انہوں نے چھوڑ دیتا کرو آج ساڑا ایس ویلس امت دا علمیہ سب کو بڑھائے اسی ذکر کو لوں اسی دور ہیں اسہ نے ایراز کی تو ہے اور بحمد اللہ علماء خیردہ اے بالاتفاق ایس گالتی جمعہ اگر آج آج اگر امت صحیح تیہ دلنا خروص نیتنا آج استغفار کر کے موافی مانگ کے بیک آجاوے اور آکے اللہ قیمد زکر چلگ جاوے فذکرونی اذکرکم تسی میں نو یاد کرو میں تونو یاد کروں گا ساڑھا ساڑھا یاد کرنا تا ہے نا یا اللہ یا اللہ حقوق اللہ دا دھیان کرنا تو حقوق اللہ دا دھیان کرنا ذکر اچھے نا سارا تو پھر جدو انہیں یاد کیتا نا فذکرونی تسی میں نو یاد کرو اذکرکم میں تونو یاد کروں گا تو ادھا یاد کرنا اے ہے کہ پھر مالک جڑا نا حضرت سیدنا نو علیہ السلام نے فرمایا ایسی بس فکل تستنفیرو ربکم انہو کانا غفارا اے میری قوم میں ویکھ ہے تسا میرے رب دی بڑی نافرمانیاں کیتی ہیں کہ بس میں تو نواخنا تسی میرے رب کو المعافی مانگلو انہو کانا غفارا میرے رب بڑا بکشنالا میربانے کہ اگر تسا معافی مانگلینا ہکو کام تسا کرنا ہے معافی تسا مانگنی ہے فرمایا یرسل السماع علیکم مدرارا چھام چھامی وساونا میرے رب دا کامنے سبحان اللہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ بَبَنِينَا تَتَانُو پُتَّر دینے تَتَانُو مَال دینہا اے میرے رب دا کامنے وَيَجَلْ لَكُمْ جَنَّات تَتَانُو پھلانا لَدھوئے جلے باغات نے اے دینہ میرے رب دا کامنے وَيَجَلْ لَكُمْ انہارا تَتَوڑے ہٹھون نیرانت دریا منو جاری کرنا میرے رب دا کامنے اے بھی نہیں ہے مر گیاں پانے بھی نہیں ہے پھل بھی نہیں ہے تَتِ کسی عورت میں بچہ بھی پیدا نہیں ہویا تَتِ جناب تو آسمان دے بارش بھی نہیں آ رہی امت نے تک آکے چار شکیتہ کی دیا سی تَتِ جناب تُسی صرفی کوئی گال کر دے پہو آپ نے فرمائے بس تُسی میں تو نو کم آگا ہی کو کام تُسی کر دے ہو تُسی میرے رب نو منا تُسی لَو موفی تُسی مانگلو ہارے شاید ہی جڑی برسات ہے میرا رب فرما دے ہوئے گا بس میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں آئے ہو ذرا بس اے مقصر پیغام جڑا تُسا سنے آئے اللہ کریم مہنو تونسار نوے دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم سنو کسرت نال زیادہ زیادہ اپنے ذکر نال مسرور محب اور مشہول فرماوے اور جڑی اساں ذکر کلوں جڑی اعراض برتنے اللہ تعالیٰ ادھے کل وحسنو بچاوے اللہ تعالیٰ ایس ویلے ساڑھے سوطن عزیز دی خیر فرماوے آج ایس ویلے یقین ساڑھا ملک جڑا ہے بہت سارے خطرات تو دوچارے اللہ کریم دی باغ دور ایدی سیادت کی عادت ایدی لیڈرشپ ایدی کی عادت سیادت اللہ کریم نے کوئی کاران دے ہاتھ ویچ دے دے ہوئے اللہ تعالیٰ اہلاللہ دی آتھ ویچ دے دے ہوئے کہ وہ پھر ساڑھے تجل فیصلے نے وہ قرآن و سنت دی روشنی میں ساڑھے تے کرنا اللہ تعالیٰ اصحانو مواف فرماوے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین دوسران حضرات نے ماشاءاللہ بڑی ہی میں بڑا خوش ساں کہ دوسران ایس ویلے اتنا ٹائم لیتا ہے جی میں تو بیٹھونا ذرا ایمین نٹ کے بانا ذرا بڑے سارے مہمان نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت خوش الہان ناتخان آم توڑے واسطے آئے بھی ٹھلیں کوئی بندہ بھی محفل چوہی لے نظر آم دوسران ارام نلبے کے سماعت فرما بس